اعوذ باللہم نشیط والرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹنگ وی دینی ماف اللہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے نگران حکومت نے تین اہم بڑے فیصلے کی ہیں جو آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں میں شیئر کرنے والا ہوں کہ جو الیکٹری سٹی کے یونٹ تھے بل کے جو جونٹ آتے تھے وہ الیکٹری سٹی جن کو ماف تھی تو وہ حکومت نے بند کی ہے اور اس کے اگینسٹ حکومت پیمٹ کرے گی یہ کون سے گریڈ کے ملاسمین ہیں جن کے الیکٹری سٹی بند کی جاری ہے ان کو پیمٹ کی جائے گی تو اس کی تفصیل آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا بجلی کمپنی کے افسران کے مفت یونٹ باند اضافی رقم دینے کی سفارشات تو اس کی تفصیل شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکیسٹ ہیں آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگ کے ساتھ لیگل لا ٹیسٹ انفارمیشن آتی رہے تو نگران وفاقی حکومت نے بجلی کمپنی کے افسران کے بجلی کے مفت یونٹ باند کرنے کا فیصلہ کی ہے اور اس کے بجلی اضافی رقم دینے کی سفارش کی گئی ہے تو ذرائع کا کہنے ہے کہ گریڈ سترہ سے گریڈ اکیس کے افسر کو مہانہ مفت یونٹ کے فرامی باند کرنے کی سفارشات کی گئی ہے اس سے سالانہ چھ ارب روپے سے زائد بچت کا امکان ہوگا تو حکومت اب ہر میک میں کی طرف جا رہی ہے ان کی کوئی نہ کوئی کٹ ہوتی ان کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتی ہے جس سے ان کو بچت ہوتی ہے جیسے کہ آپ جو لوگ جانتے ہیں کہ جو پنجاب میں اتجاج ہو رہا ہے لیو ان کیشمنٹ سکولوں کی نجکاری اور لیو ان کیشمنٹ پینشن اصلاحات اس طرح کے جو مسائل چر رہے ہیں تو ان کے حوالے سے ان کے ساتھ بھی حکومت جو ان کے اگینسٹ فیصل لے رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان نے آپ ویپٹا کی طرف بھی حکومت نے اب اپنا رجوع کر رہی ہے حکومت نے کہا کہ چھ ارب روپے سے زائد بچت کا امکان ہوگا اگر جو ویپٹا کے ملاسمی جن کو الیکٹری سٹی فری دی جاری ہے تو کون کون سے ہیں ذرائع کے مطابق گریٹ سترہ کے افسر کو چار سو پچاس مہانہ مفت یونٹ کی بجائے پندرہ ہزار آٹھ سو اٹھامر روپے دینے کی سفارش کیے گئی ہے گریٹ اٹھارہ کے افسر کو مہانہ چھ سو مفت یونٹ کی بجائے اکیس ہزار نو سو چھانو روپے دینے کی سفارش کی گئی ہے گریٹ انیس کے افسر کو مہانہ آٹھ سو اسی مفت یونٹ کی بجائے سنتیس ہزار پانچ سو چورانو روپے دینے کی سفارش کی گئی ہے اور گریٹ بیس کے افسر کو مہانہ گیارہ سو مفت یونٹ کی بجائے چالیس ہزار نو سو بانو روپے دینے کی سفارش کی گئی ہے اور گریڈ 21 کے افسر کو معنی تیرہ سو مفت یونٹ کی بجائے پچپن ہزار پانچ سو چھتیس پہ دینے کی سفارش کی گئی ہے تو اس کے علاوہ جرنیشن کمپنی کے گریڈ 17 کے افسر کو معنی چھے سو پچاس مفت یونٹ کی بجائے چوبیس ہزار پانچ سو ستر پہ دینے کی سفارش کی گئی ہے اور جرنیشن کمپنی کے جو گریڈ 18 کو معنی سات سو یونٹ کی بجائے اٹھان بجائے چھبیس ہزار چار سو ساٹھ پہ دینے کی سفارش کی گئی ہے اور جو گریڈ 19 کے افسر کو ایک ہزار بجلی یونٹ کی بجائے بیالیس ہزار سات سو بیس روپے دینے کی سفارش کی گئی ہے جرنیشن کمپنی کے گریڈ 20 کو معنی گیارہ سو یونٹ کی بجائے چھالیس ہزار نو سو بانو روپے دینے کی سفارش کی ہے تو جرنیشن کمپنی کے جو گریڈ 21 کے افسر کو معنی 1300 یونٹ کی بجائے پچپن ہزار پانس سو چھتیس روپے دینے کی سفارش کی گئی ہے تو اس کے ساتھ حکومت نے کہا ہے کہ ذرائع نے بتایا ہے کہ 1974 سے وابٹا ملاسمین کو مفت یونٹ دی جارہی ہے ملاسمین مفت یونٹ فروغ بھی کرتے ہیں کوئی شک نہیں ہے گریڈ 16 تاکہ ملاسمین کو فیل وقت مفت بجلی کی سہولت جاری رہے گی ہر ماہ بج جانے والے مفت یونٹ اگلے مہینوں میں شامل کر دی جاتے ہیں ذرائع کے مطابق افسران کے منٹائزیشن کا ریٹ جولائی دوہزارتیس کے ٹیرف پر منجمد رہے گا وزارت خطانہ نے مفت یونٹ اور منٹائزیشن دونوں کے مخالفت کی ہے کابینہ کمیٹی اور کابینہ کمیٹی براہ تولائی تمام سفارشات کی آج شام منظوری دی جائے گی تو اس کی جو منظوری دی جائے گی اس سے کیا ریزلٹ آؤٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو آپ لوگوں نے یہ سن لیا ہے کہ جو وقتہ کے ملاسمین ہیں اس ان کے اگنس بھی حکومت نے ایک لائے عمل اختیار کیا ہے جو سترہ سے اکیس گریڈ کے افسر ہیں اس سے جو نیچے طبقہ ہے جو گریڈ ہیں ان کو حکومت نے ابھی ٹچ نہیں کیا وہ جیسے پہلے چر رہے تھا وہ روٹین وائز ہی اپنی ورکنگ کریں گے ان کا جو پہلے یونٹ بل تھے ماف تھے وہ اسی طرح چلتے رہیں گے تو امید کرتا ہوں آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو اچھے لگی ہوگی تو میں نیکسٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کی منظوری سے کیا ریزلٹ آؤٹ ہوتا ہے